فلسطین کے موضوع کے اوپر اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسرائیل جو کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر تو میرے خیال میں میرا بہت دفعہ میں نے اپنی رائے شیئر کی بھی ہے اور بہت ساری میری ویڈیوز بھی ہیں جس کے اندر کچھ بھرے ٹاپک کے اندر یہ ٹاپک آ رہا ہوگا یا کچھ میں ٹاپک ہی ہوگا اس میں اس کا ہسٹورک ایسپیکٹ اس میں اس کا ریلیجیس ایسپیکٹ کیا ہے اس میں پولیٹیکل ایسپیکٹ کیا چیزیں چل رہی ہیں تیرا سو میری ٹھنگ سو میری ڈیمنشنز ٹو دس ٹاپک البتہ جب بھی میں نے بات کی ہے جس ہم لاسٹ ٹو یئرز کے اندر بھی جب ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے اندر غازہ کے اوپر اور ویسٹ پینک کے اوپر دوبارہ سے اسرائیل نے اے کیا تھا تب میں نے ایک ویڈیو کی تھی کہ ہم کر کیا سکتے ہیں ہم اپنی چھوٹی سی حیثیت میں کر کیا سکتے ہیں تو اس میں میں نے اس واقعی کیا ذکر کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو وہ جو ایک پرندہ تھا جو آگ بچانے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ حقیقت میں اس کی آگ بچانے کی ایفرٹ بیکار تھی کیونکہ اصل میں تو اللہ نے ہی پھر حکم دے دیا تھا اس کی ایفرٹ کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ہی آگ کو حکم دے دیا کہ بھج جاؤ تو بس تو لہٰذا اللہ تعالی جو ہیں ان کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں کسی قسم کی البتہ جو بھی حالات چل رہے ہیں اور جو جس طرح سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں اور ایک بہت اس سکیل کا اگریشن کم سے کم ہمارے لائف ٹائم کا اندر کبھی نہیں ہوا کبھی بھی ہماس نے اسنا کا سٹیپ نہیں لیا تو میں ابھی اس اس چیز کو میں بالکل اگنور کرتے ہوئے کہ ہماس نے کیسے کر لیا ہوسٹ پوسیبل انٹیلیجنس کیوں فیل ہوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ اسرائیل کا آلڑی یہ ٹراب تھا وہ جان کے چاہ رہے تھے کہ اس طرح ہو تاکہ ان کو ایک بہانہ مل جائے چینج آف پرسپیکٹیو اور چینج آف اپینین ہو جائے ثابت کر دیں کہ بھئی دیکھو کیا حالات ہے کیونکہ 2021 کے اندر اگر آپ لوگ سب کو ریکال کریں تو جب انٹرنیشنل پبلک پریشر کریٹ ہوا تھا اور سوشل میڈیا کا پریشر کریٹ ہوا تھا تو اسرائیل کو ون سائیڈیڈ تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑ گیا تھا کیونکہ چیزیں فیوریل نہیں جا رہی تھے وہ کیس نہیں بن رہا تھا یہ تم لوگ تو ظلم کر رہے ہو اور وار کرائیمز کے الزام لگنے شروع ہو گئے تھے فیسٹر میڈیا کی طرف سے مین میڈیا نہیں لیکن کوئی ایک کا جنرلیسٹ جس نے حمد کر لی بات کر لی تو ابھی کے لیے اسرائیل کو یہ موقع مل جائے گا موقع اپنے آپ کو خود دینا چاہ رہا تھا یا موقع مل جائے گا اسے کہ جس طرح اب یہ سین این کے میں ہیڈ لائن کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ ایسے اٹراسٹیز کی ہیں اماس نے جو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھی بھائی آپ نے خود کیا کیا تھا اور نائنٹین فورٹی ایڈ سے لے کے آن ورڈ اس سے بھی پہلے جب سے آپ آنا شروع تھے کر کے لیے تھے ابھی میں صرف ایک ایک ایکسپیکٹ کے پر بات کروں گا اونلی این اونلی ون ایسپیکٹ اور وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو فلسطین کا ایشو ہے کنسرن ہے سم ہاؤ سم ہاؤ ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹرانسفر کرنا ہے سمجھانا ہے اپنی نیکس جنریشن کو انتہائی ضروری چیز ہے یہ ہے یعنی کہ میری ایج گروپ کے لوگ میری ایج تک کے لوگ آگے پیچھے وہ لوگ تو بڑی ڈسکیشن کر رہے ہوں گے ہمارے بڑے جو ہیں وہ ہر وقت خبر دیکھ رہے ہوں گے جیسا ہم میچ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح جو لوگ مخلص ہیں اس کاؤس کے ساتھ وہ اسی طرح نہیں ہر تھوڑے وقت خبر دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ اور تو نہیں ہو گیا پریشانی کے ساتھ ایکسائٹمنٹ نہیں کہ یس چلو بڑی جنگ ہونے والی ہے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے وہ نہیں کوئی فلم نہیں چل رہی ہے یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں ہو رہی ہے تو اگر مثال کے طور پر کہ یہ خبر آ گئی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے یہ بات بول دی کہ ہم غزہ کو بالکل ہی محروم کر دیں گے بجلی سے پانی سے خوراک سے اینی ٹھنگ کچھ بھی نہیں وہاں پہ کچھ بھی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے ایک اوپن ائر پریزن بنا دیا اٹیک کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو سمندر میں جانا جا مرجو جو جگہ خالی کرو تو وہ اتنا اون ایون وار اتنی ایک اون ایون اس کو وار بھی نہیں کہنا چاہیے اسے اس کے اوپر کس طرح سے آپ جانا اس کو جسٹیفائی کریں گے تو پریشانی کیار بچارے بھوکے ہوں گے بچارے یہ ہوں گے تو اب کس حال میں اب کس حال میں اور موسم بھی آپ چینج ہو رہے ہیں کہ وہ اگر باہر ہیں تو سردی کس طرح آگے جا کے برداش کریں گے اور باقی مسلمان ممالک فرسٹریشن کہ وہ کچھ کرنی رہے لیکن اس سارے ایسپیکٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جو نیکس جنریشن ہے ان تک کیا بات پہنچ رہی ہوگی وہ اس کو کس طرح لے رہے ہوں گے جو چیز مجھے پسند ہے میں میڈیا کے اوپر وہی دیکھتا ہوں یعنی کہ فور ایجامپل ٹویٹر جس کا نام اب ایکس ہو گیا ہے پتہ نہیں کیوں نام ایکس رکھ دیا لیکن بارہ اس کے اوپر میں تو نیوز کے بہت سا چینس فالو کر رہا ہوں گا تو میں تو اس سے کنسرن ہوں اور مجھے خبریں مل رہی ہیں اور انفرمیشن آ رہی ہے فیلٹرڈ انفرمیشن جن کو میں فالو کر رہا ہوں وہ انفرمیشن آ رہی ہے باقی جو لوگ ہیں جو ینگ جنریشن ہے وہ چاہے ٹک ٹاک دیکھتے ہو زیادہ چاہے فیس بک دیکھتے ہو یا وٹیور انسٹا بک پاپلر ہے وہ تو فالو کر رہے ہوں گے فوٹبول پلیئرز کو ساکر پلیئرز کو سلیبرٹیز کو سنگرز کو تو اس دنیا میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے فلسطین کا کیا ہے یہ برنا بلکل بہت سیچویشن من جاتی ہے جس طرح ہم لوگ بچپن کے اندر پی ٹی بھی کبھی خبر لگی ہوتی تھی تو ساری خبریں دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک خبر بیج میں بھی آگئی کہ وہ ایک کشمیری کو گولی مار کے ہلاکہ دیا کہ اب خبر سچی تھی نہیں تھی لیکن وہ ایک روٹین ایسی بن گئی ہے کہ ہاں بھئی ہیڈلین یہ بھی پارٹ ہے ناٹ کنسرن نہ معلوم ہے زیادہ نہ ڈیٹیلز معلوم ہے اور زیادہ ہمارے پیرنٹس اس طرح ہم سے بیٹھ کے کوئی ڈسکنس بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمارے کو ذہن سازی ہو سکے ناٹ جس پیرنٹس ٹیچرز کب ہمیں کوئی ایکسکلوسیف اسپاری میں سمجھانا جاتے تھے لیکن وہ تھا ایک کومن میڈیا اب ہے آپ کا پرسنلائز میڈیا اس کے اندر تو ایکسٹریمی 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 کہ آپ اپنی نیکس جنریشن تک پیغام پہنچا سکے کسی طرح سے اس کے لیے ایک انیشیئیٹیو لینے کی کوشش کی ہے خود بھی لیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اپنے سکولز ہیں ان کے اندر سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ٹیچرز کے آگے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے ڈیریکٹلی ٹاپک کے اوپر آنا بڑا مشکل ہے بکاوز اس ٹاپک ہے اس اپنے لانگ ہسٹری تو ہسٹوریکل ایسپیکٹ سے لے کے اور جو ریلیجیس ایسپیکٹ ہے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے لیے بلیسنگز کا ذکر کیا ہوئے اس علاقے کے امپورٹنس کیا ہے why in fact it matters a lot یعنی کہ عام بچہ معصوم بچہ تو یہ کہہ گا نا کہ اچھا بھئی اگر اتنا ہی تنگ کر کے رکھا ہوئے ہونے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ یہاں سے تو پھر فرسطینی چلے جائیں یہاں سے معصوم آنا سوال یہ آجاتا ہے کہ بھئی حجرت تو ویسے بھی اسلام میں اجازت دیوئے حجرت کی کہ جہاں پہ آپ کے اوپر اسلام فالو کر تو why not کہ وہ بھی لگ چلے جائیں پھر ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں کوئی بات نہیں ایسا نہیں لیکن اس نہ کبھی معصوم آنا سوال پوچھ لیتے ہیں university going students اور اصلا this is our responsibility کہ ہم نے صحیح message کو صحیح طرح سے communicate کرنا ہے بہت سارا unfortunate aspect یہ ہے کہ ہمارے جو big names جتنے بھی ہوں گے چاہے وہ universities ہوں چاہے وہ schools ہوں colleges ہوں academies ہوں religious organizations ہوں جو political نہیں ہیں وہ اس topic کو avoid کریں گے کہیں گے یار ایک خام خام ہمارے گلے کو مسئیبت پڑ جا نہیں ہے چھوڑو ignore کرو secular رہو apolitical رہو جانے دو دنیا بھی فائدہ ہے دیکھو نا ہمیں ابھی دیکھو کتنے ہمیں benefits مل رہے ہیں وغیرہ تو unfortunate بات ہے لیکن یہ sad reality ہے یہ والی sad reality ہے تو جہاں جہاں message fill off road کیا کہ i am available کوئی topic کرنا no formalities required اس طرح کا topic کرنا qa کرنا آپ نے apolitical بھی ہونا لیکن کوئی انسانیت بھی تو ہے نا انسانی aspect بھی تو ہے اس کا کہ UN نے rules ہیں UN کے UN کے written rules ہیں یہ والے جو اسرائیل جس کے خلاف فرضی کر رہا ہے کہ full siege ہونے لگا ہے یعنی کہ یہ بولا دور نہیں ہے کہ جس طرح چنگیز خان آیا تھا تو اس نے چائنہ کے بڑے شہروں کو اور جو آگے جو آنے والے شہر تھے ان کا brutal siege کیا تھا ایک ایک مہینے کا siege کیا تھا تب جا کے وہ مجبور ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے gates کھولے تھے اور کمزور ہو گئے تھے کینیبولزم کے اوپر یعنی مرے وے انسانوں کے اوپر ہی کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے اتنا بھوگا پیاسہ چھوڑ دیا تھا اس نے خوب گیا تو یو این کے rules کے ادھر یہ ہے کہ full siege نہیں ہو سکتا لیکن اس نے announce کر دیا ہے یو این نے صرف خبر دے دی کہ it will be against the یو این resolutions یا یو این laws who cares right who cares at all تو لہٰذا ہمارا اس وقت بہت important role ہے کہ ہم اس knowledge کو آگے پھیلائیں اب یہ بات بھی fact ہے کہ ہمارے بڑھوں کو بھی یہ knowledge صحیح معنوں میں نہیں پتا کہ اصل knowledge ہے کیا background کیا ہے بہت چند باتیں موٹی موٹی بس پتا ہوتی ہیں زیادہ پتا ہی نہیں ہوتا واقعی حقیقت میں لوگوں کو نہیں پتا ہے اس topic کے بارے ہم عام بندے سے پوچھیں گے نا مسجد اقصہ کی why is مسجد اقصہ important تو زیادہ زیادہ بول دیں گے بہت حد ہو گئی تو یہ بول دیں گے کہ اس کا سواب زیادہ ہوتا ہے آپ پر نماز پڑھنے کا بہت حد ہو گئی تو کسی نے بتا دیا کہ جو خاص طور پہ عمرے پہ گیا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا مجید قبلہ تین ہوتی ہے تو ہمیں تو بتایا تھا کہ دو قبلہ تھا اچھا 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 صحیح ہے صحیح ہے یہ وہ گیا کیونکہ قرآن بشک ترابیہوں میں پوری عمت نہیں گزارنا ہوتا ہے رمضان کے منہ میں ترابیہوں سے ٹھیک ہے تو چلے کئی لوگ ترابیہ نہیں بھی پڑھتے یا قرآن نہیں بھی پڑھتے اس طرح تلاوت نہیں کرتے لیکن صرف رمضان کے اندر صرف رمضان کے اندر کما سکتا ہے آدھی عمد تو کری رہی ہوگی آدھی عمد تو ترابیہ پڑھ رہی ہوگی آدھی عمد تو قرآن کی تلاوت کری رہی ہوگی باقی غافل ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ ترجمے سے پتا ہے کچھ تو ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوگا کہ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کیا کیا بات کی بھی ہے تو لہٰذا information awareness کی بہت زیادہ ضرورت ہے we need to create content online content not just in the form of lectures talks بھی ہونی چاہیے podcast بھی ہونی چاہیے اس کے وقت material float ہونا چاہیے اخبار کے اندر articles آنے چاہیے social media کے اوپر content create ہونا چاہیے یہ والا somehow try to reach to the influential peoples اور ان تک کے پیغام کسی طرح سے پہنچایا جائے کہ اصل history اور تاریخ وہ ہے کیا کتابیں پڑھیں اس کے اوپر علم حاصل کریں میں آپ کو اس قدر surety سے یہ بات کہہ سکتا ہونا کہ یہ propaganda جو ہے ان کا وہ ان کی اپنے موہ کے اوپر ایسا مارا جا سکتا ہے صرف ہمیں ایک صاحب علم لوگوں کی ضرورت ہے بس جو میڈیا کے اوپر آ کے جو حق بات ہے وہ کر سکیں یہ نہیں کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ یہ ہے وہ فیر بات کر کے دیکھ لیں بے شک یہ فیر even ہے ہی نہیں کس قدر امریکہ سائٹ دے رہے اس کو اور دوسری طرف کتنا ظلم ہونے دے رہے ہیں وہ یعنی کہ کبھی آپ کیوں care نہیں ہوتی کہ بھئی اتنے سالوں سے کیا ہوتا ہے اور عرب ممالک جو ہیں وہ بھی کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بھی مسلم ممالک جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں تو knowledge حاصل کرنا through documentries بنانے کی ضرورت ہے books رکھنے کی ضرورت ہے knowledge جو ہے نا وہ اس کا مقابلہ اس propaganda کا کر سکتا ہے ہمارے پاس as ordinary muslims ہمارے پاس باقی government کے نہ کرسی ہے نہ عدہ ہے نہ وسائل ہیں وہ والے تو لہٰذا government تو آپ کو پتا ہے کیسی ہے ہماری نہ ان کی کوئی توجہ ہوگی نہ ان کی کوئی اس طرف care ہے اس چیز کے اور اگر کچھ تھا بھی تو وہ آئی ایم ایف کے نظر ہوگیا ہے سب کچھ باقی مسلمان ممالک کو بھی دیکھ لیں بس ایک OIC کی انتظار ہو رہا ہے کہ OIC آ جائے ہاں چچنیاں کا جو ہے اس نے ضرور call دیا کہ وہی اجازت ہے تو ہم آتے ہیں ہمیں soldiers لے کے طالبان والی خبر مجھے نہیں پتا کہ کتنی authentic ہے والی لیکن وہ ایک آئی تھی ضرور کہ اگوانستان کی طرف سے وہاں سے آئے ہے کہ ہمیں اگر راستہ دیا جائے رہا تو ہم وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں چچنیاں والی بات تو authentic ہے ٹرکی نے ہمیشہ کی طرح کچھ بول دیا اور کوہیت نے کچھ کہہ دیا اس کے اوپر تھوڑا بہت تھوڑے million dollars something amount ایک بھیج دی relief work کے لیے لیکن مثلا میں نے کہا تھا اسرائیل ایک بگڑاوہ بچے کی طرح ہے بتمیز بگڑاوہ بچہ جو ہوتا ہے اور وہ بتمیزیاں کر رہے ہیں اور لارڈ پیار میں ویسٹ اس کو پالے جا رہے ہیں اسی طرح ہی نخرے اٹھا رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا جو بتمیزیاں بھی کرتے ہیں وہ بھی ignore ہو رہی ہیں صاحب علم لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے اس وقت میں اس ویڈیو کے اندر صرف ایک بات کروں گا باقی سب چیزیں دیکھ لیں کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے وہ پرانی ویڈیوز میں کر لوں گا اور ہم کس طرح سے help کر سکتے ہیں اس کے اندر وہ سب کچھ ہے ابھی ہمیں awareness پھلانے کی ضرورت ہے at our own level online بھی اور institution کے اندر بھی organizations کے اندر بھی schools کے اندر بھی تو کہیں پر کوئی ضرورت ہو وہاں پر اس کو پھلانے کی آپ اس کا help لیں online ویڈیوز available ہیں میں خود بھی حاضر ہوں اس کے اندر without any formalities awareness پھلانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات فرمائی ہے کُلْحَلْ يَسْتَوِلْ لَزِيْنَ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں یَعْلَمُون جو جانتے ہیں علم رکھتے ہیں وَالَّزِيْنَ لَا يَعْلَمُون اور وہ لوگ جو حقیق علم رکھتے ہی نہیں ہیں کیا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں ایک دفعہ آپ knowledge حاصل کریں اس کا پھر یہ آپ کو جتنے بھی دوسر پروپیگنڈا نظر آئے گا نا یہ کلین بولڈ نہیں ہے ابھی تو ہمیں خود شعور نہیں ہے ہمیں اس چیز کا ابھی تو ہمیں خود awareness نہیں ہے اس چیز کی تو ابھی کے لیے صرف میرا ایک پیغام یہ والا ہے کہ سب چیزیں پہلال ہوتی رہیں گے دعائیں بھی آپ مانگیں سب کچھ کریں eventually destruction کے بعد اگر اسرائیل نے کچھ چھوڑ دیا تو help out بھی کیا جائے گا سب کچھ ہو سکتا ہے وہ لیکن get a lot of knowledge and spread that knowledge younger generation کو ضرور inspire کریں وہاں تک یہ پیغام youth تک ضرور پہنچنا چاہیے وہ generation جس نے آگے سے ہماری جو شما کو آگے لے کے چلنا ہے جس نے اس امت کو پھر آگے inherit کرنا ہے آگلے پندرہ بیس سالوں میں ان کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے اس چیز کا کہ why why it matters why is it important یہ بہت ضروری ہے irrespective کے end result کیا نکلے گا ہماری contribution اس کے اندر ڈالنا انتہا کے ضروری ہے اس چیز کی طرف جتنی بھی منت اور کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول فرمائیں گے